آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بستا چار اور جن کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ یہاں کلالات کچھ اسلاحہ دارک لوگ یہاں پر آ کر اوید روپ سے ایک پیلت کو مارنے کا پریاس کر رہے تھے ان کے گھر پہ جبرنگ کود گئے اور مار پیٹ کرنے لگے اور کافی پریشان ہونے بات ہی لوگوں نے پولیس کو بھی اطلاع کی اور پولیس بھی یہاں پر آئی اس پڑکڑ کو دیکھتے ہوئے میں انہی سے پوچھتا ہوں کیا ہے معاملہ کیا پڑکڑ یہ مجھے کیا نام آپ کا یہ کل جو کل کی جو بارداد ہوئے یہ کیا معاملہ ہے کیا ہے پرکڑ پرکڑ سر پروپٹی بھی بات کا ہے ہماری بھابی کے جو جیجہ ہیں وہ اپنے لڑکے سمید کو لے کر کے پہلے آئیں اور گالی گلوچ کرنے لگیں جب ہم باہر نکلیں ہم نے کہا کیا بات ہو گئی تو اتی دیر میں وہ کہتے باہر نکلو تو میری بہن بھی آ گئی تو سب کے اس کے پیچھے کم سے تیس پہتیس لوگ اور آ گئے اور ہم کو پکڑنے لگے جب پکڑنے لگے میری بہن نے ہم کو کھیچ کے اندر کر دیا گیڑ بند کر دیا تو گیڑ بند ہو گیا تو دو تین لڑکے گیڑ کے اوپر چڑ گیا ان کا سریندر سنگھ کے لڑکا سمید وہ گیڑ کے اوپر اور دیپو وہ بھی یہاں پر بہت پرانا وہ گنڈا ہے اس کو بھی پولیس والے اٹھا لے گئے تھے تو یہ سب ہیں وہ لوگ آ کے گالی گلوچ کر رہے ہیں ہیٹا گمہ چلایا کہ تم سالے ہم کو یعنی میری بہن کو پورا پیسہ دو یہ بھی گھر دو وہ بھی گھر دو سب مانگ رہے تھے ہمارا کہنے مطلب میری بہنیں سب کہہ رہی ہیں برابر برابر حصہ ہو یہ بیواد کا مین کارل کیا ہے کارل یہ جگڑا بیواد یہ روپ لے رہا ہے اس کا میٹر کیا ہے میٹر سر یہ ہے کہ آج دس سال سے ممی نے ہماری ایک گھر ان کو دے دیا تھا ایک گھر ہم کو دے دیا تھا اب وہ کہہ رہی ہیں وہ بھی گھر ہم کو چاہیے اور اس گھر میں جتی دکانیں ہم کو سب دو تم رہو وہاں پر تو بس یہی پراپرٹی بہت کا میٹر ہم میرا کہنا ہے کہ ہماری بہنوں کا کہ سب لوگ برابر برابر حصہ کر لے اس میں کوئی بہت نہ ہو آپ کتنے بھائی ہیں اور کتنی بہنیں ہیں ہم لوگ چار بہنیں ہیں دو بھائی ایک بھائی گھتم ہوگا ایک ہم بچے ہیں اس نے ہم پرمیلی میں کتنے لوگ ہیں آپ پر ساتھ ہماری بائیف ہے ہماری دو بچے ہیں آپ کیا نام آپ کا اونم مور آپ کس کی بائیف ہیں رانجل کمار مور یہ کل جو واردات ہوئی اسے واردات جو پرکڑ کل کا ہوا ہے اس بارے میں کیا جانکاری ہے کیا دیکھا آپ نے اور کیا آپ نے اس پر کاروائی کرنے کے منبرایا سر ہم لوگ تو اوپر کام کر رہے تھے دیکھا ان کی جیجہ آئے رات میں ان سے کافی گالی گلوچ کرنے لگے مار پیٹھ ہونے لگی اتنی دیر میں پوپ کافی لوگ آ گئے تو ان کو اندر کر دیا گیا تو وہ بندو گندو سب اقدم تانے ملہب وہ نکال لیے اور کافی گالی دی رہے تھے اور نکلو سب لوگ باہر نکلو ملہب ان کو مارنے کی پوری پلاننگ تھی تیس پیتیس لوگ لے کے آئی تھی وہ کہ ان کو مار دیا جائیں ان کو باہر مر جائیں ملہب ہم لوگ پورا ہڑپ لے کل لیں آپ نے اس سے کوئی ویڈیو آگا ہے یا پولیس کو انفارمیشن دی آپ نے جی سر ہم لوگ نے پولیس کو بھی انفارم کیا اس کی رات میں انہوں نے ایک بجے سب باہر روڈ پر کھڑے تھے تیس پیتیس لوگ تو ہم نے سب ان کی ویڈیو بنائی آن لائن کمپلین کری سب ہم لوگ نے کیا کیا وہ اسلحہیں لے کے آئے تھے یا ملہب کی بگر اسلحہیں آئے تھے نہیں سر وہ پوری مارنے کی پلاننگ میں آئے تھے اسلحہ لیے تھے سب بیگ میں ڈالے تھے سب لے کے آئے تھے اور وہ تو یہ ہم لوگ نے ان کو اندر کر دیا ورنہ ان کو جان سے مار دیتی ہیں تو آپ کو خطرہ تھا کہ جان سے مارنے کی نیت سے ہی آئے تھے ہاں جی سر سب نے دیکھا ہے سب لوگ تھے کافی لڑائی ہوئی کافی بلب ہوا سب نے دیکھا ان کو مارنے کی پوری کوشش کی جاری تھی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جان سے مارنے کی پریاز کر رہے تھے وہ لوگ لیکن کس طرح سے گیٹ بند ہونے کر وہ یہ واردات نہیں کر سکے انہوں نے پولیس کو بھی انفارم کیا اب میں انہوں سے پوچھتا ہوں آپ کے فادر کی کتنی پروپرٹی ہے ہمارے فادر کی دو گھر ہیں ہمارے اس کی پروپرٹی کیمت کم سو دھائی تین کروڑ روپے کی ہے تو ماتہ جی نے شروعات سے ہی الگ الگ کر دیا لیکن وہ ماننے کو راجی نہیں سب لینا چاہ رہے ہیں ہمارے کنے برابر حصہ ہو بس آپ کی جو بڑے بھائی ہیں ان کا کیا نام ہے پریام چند مہور وہ دو سال پہلے ایکسپائر کر گئے ہیں وہ ان کی پتنی پرنجنٹ ہم کہا رہتی ہیں ان کی پتنی ہمارا جو دوسرا گھر ہے اس میں رہتی ہیں جو ممی نے دے دیا تھا ان کو اب وہ کیا چاہتی ہیں آپ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ممی بھی ہماری ایکسپائر ہو گئیں ابھی سترہ دن پہلے اور یہ دونوں گھر ممی کے نام تھا پہلے تو کچھ نہیں بولی رہتی تھی بارہ تیرہ سال سے لیکن جب ان کو لگا کہ ممی چلی گئے تو انہوں نے یہاں کر گئے ہم نہیں جائیں گے پورا قبضہ کریں گے اور ہم کو وہ بھی گھر چاہیے اور یہاں بھی تم لوگ بس اپنا نکلو یہاں سے تو کل جو وارداد ہو اس میں آپ کی جو بھابی تھی انہوں نے ہی بارداد کرائی ہاں بھابی نے ہماری بارداد کرائی ہے اور ان کا جی جہاں بہت سامل تھے پورا ان کا پلاننگ تھی ہم کو پوری طرح ماننے کی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بھائی ان کی بارداد کرائی ان کی نیٹ میں کھوڑ ہے اور وہ اس کو اپنا چاہتی ہے غلط طریقے سے اور جبکہ میں انصاف سے چاہتا ہوں کہ وہ آدھا وہ لے لے آجا مجھے میں لے لوں اور میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہی پوچھے چاہتا ہوں آپ کا سمنام سنیلا مہارے سنیلا مہارے آپ کا ان سے پرنجل جیسے کیا رسطہ ہے ان کی بہن ہوں بہن ہے تو اس پڑکر میں آپ کا کیا کہنا ہے سر میں نے تو کچھ نہیں ہم لوگ تو اپری تھے تھوڑی آواز آئی تو پھر نیچے گئے انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ نے دیکھا کہ ان کو کھیچ کے لے جا رہے ہیں بار تو کب جوزتی کھیچ کے ان کو اندر کیا اور گیٹ بند کے اگر گیٹ نہ بند کرتے تو کافی کچھ ہو جاتا کل یہ واردات ہوئی آپ کے سامنے ہوئی ہے کس ٹیم کی واردات رات میں کیا سسٹیم کیا ٹیم ہو رہا تھا یہ قریب ٹین تھرٹی ٹین تھرٹی تو یہ واردات آپ نے پوری دیکھی انہوں نے پوری واردات دیکھی انہوں نے پتایا آپ نے واردات کو پرکل کو ہمارے سنگھار میں دیا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں گی کیا آپ نے تھانے میں سوچنا دی اس کے بعد پولیس آئی ہاں جی پولیس آئی تھی پولیس نے بہت کاؤپریٹ کیا ہم لوگ کے ساتھ اور مہیلا کانسٹیبل بھی آئی تھی انہوں نے جب پوری پرکل سنا تو ان کو ڈاٹا لیکن تب بھی وہ لوگ نہیں گئے جب انہوں نے ڈنڈا مارا دو تین بار کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں سے صبح بعد ہوگی تب جا کے آدھے پون گھنٹے بعد وہ لوگ گئے ہاں پولیس والوں نے پورا ساتھ دیا ہم لوگ کو اندر کیا اور ہماری ساتھ جو آئی تھی ان کے وہ مارنے ان کو بھی تو ان کو پولیس والوں نے جانے بھی دیا کہ آپ جاؤ اور ہم سے اور کھاڑے بھی رہے پورا سا کاؤپریٹ کیا ہمارے ساتھ ان کا کہنا پولیس رات میں آئی تھی اس نے پورا فل کاؤپریٹ کیا اور ڈنڈا پڑک کر جو آئے تھے یہاں پہ وہ پتروں کرنے یہاں پہ جو جبرنگ جھگڑا کرنے ان لوگ کو بھگایا بھی کیا یہاں سے اب میں دیکھتا ہوں کہ اس پرکڑ میں پولیس کیا سنگان لے کے کیا کاروائی کرتی ہے اور کیا ان کے ہتنے کاروائی ہوتی ہے اگلی اپ ڈیٹ میں اس کو بھی آغات کرائیں گے نمشکہ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ